پتہ ہے اصلیت میں دکھ کب ہوتا ہے اصلیت میں دکھ تب ہوتا ہے جب ہم جس دیش میں رہ رہے ہوں اسی دیش کے سنسکاروں کے اوپر لوگ انگلی اٹھانے لگے سوال کرنے لگیں اور بولنے لگیں کہ ارے یہ تو کتنی زیادہ دکیاں نوں اسی خیالات ہیں ظاہر زیبات ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر سن کر کسی کو بھی برا لگے گا لیکن کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے کیا یہ جو ووکزم والی جو منٹالیٹی ہے اس کا کوئی علاج ہے چونکہ مجھے تو اس چیز کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ابھی کچھ سمائے پہلے جب دھونی کی ٹیم سی ایسکے نے آئی پیل کی ٹروفی جیتی تھی تب جھڑے جا جی کے دھرم پتنی ریوابہ میدان پر ان کے پیر چھو رہی تھی وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوا لوگوں نے اس کو کافی زیادہ پسند کیا لیکن اسی جگہ پر لوگوں نے اس ویڈیو ام کو دیکھ کر جڑے جا کی دھرم پتنی کی اتنی زیادہ آلوچنا بھی کری اور یہ جو آلوچنا ہوئی نہ یہ ایک اس ورگ وشیش کی دورہ کی گئی آلوچنا تھی جو کی بھارتی سنسکرتی بھارتی پرانوں کو سرے سے نکارت آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ روڑی وادی سوچ ہم کو کہیں لے کر نہیں جائے گی بلکہ صرف اور صرف ہمیں ہمارے بھوت کال کے گڑھے سے نکلنے نہیں دے گی اب یہ حالی میں ایک اور واقعہ ہوا رجنیکان جی یوگی آدھتنات سے ملنے کے لیے پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کے پیر چھو لیے اس کے اوپر پورا بیوات کھڑا ہو گیا دراصل پچھلے دنوں سوپرسٹار رجنیکان کافی چرچہ میں رہے ایکٹر اپنی فلم جیلر کے پرموشن کے دوران لکھنہو پہنچے تھے جہاں وہ اتفردیش کے سی ایمی یوگی آدھتنات سے ملے اور ان کے پیر چھوے یہ بات سوشل میڈیا یوزرز کے گلے نہیں اترے ایک ورگ کے میں یہ نہیں کہوں گا سب کے ایک ورگ کے اور ایکٹر کو کافی ٹرول کیا گیا اب رجنیکانت نے اس پورے معاملے پر اپنی چپی توڑی سی ایمی یوگی کے پیر چھونے کے لیے رجنیکانت کو جب ٹرول کیا گیا تب ان دونوں کے بیچ کے عمرے کے فاصلے کو دیکھتے ہوئے یوزرز کو رجنیکانت کا پیر چھونا یوگی آدھتنات کا بلکل بھی گوارہ نہیں ہوا لوگوں نے کہا کہ سی ایم یوگی ان سے عمر میں کافی چھوٹے ہیں ایسے میں پیر نہیں چھونا چاہیے تھے اس پورے معاملے پر رجنیکانت نے اب ریاکٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے حالی میں چننی ائرپورٹ پر رجنیکانت سپورٹ ہوئے جہاں پترکاروں نے انہیں گھیر لیا اور اسی دوران ایکٹر سے ٹرولز کو لے کر سوال کیا گیا اس کے جواب میں رجنیکانت نے بتایا کہ یہ ان کی عادت میں شمار ہے ایکٹر نے کہا کہ چاہے سنیاسی ہو یا یوگی اگر وہ ان سے عمر میں چھوٹا بھی ہوتا ہے تو یہ ان کی عادت ہے کہ وہ ان کے پیر چھوٹے ہی ہیں دراصل پچھلے دنوں رجنیکانت بدرینات کے درشن کرنے کے لیے سیدھا لکنہ وہ پہنچے تھے وہاں انہوں نے پہلے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد موریس ملکات کی اس دوران منطریوں کے لیے رجنیکانت کی فلم جیلر کی سپیشل سکریننگ بھی رکھی گئی تھی دونوں نے دو پہر دیڑھ وزے ساتھ بیٹھ کر یہ مووی دیکھی اور سبھی نے لکنہو کے فینکس پلاسیو کے آئینوکس میگاپلیکس میں فلم دیکھی اس کے بعد رجنیکانت سیدھا مکھی منطری یوگی عزیدنات سے ملنے ان کی نواز ستھان پر پہنچے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہوا ویڈیو میں رجنیکانت اپنی گاڑی سوتر کر سیدھا سی ایم یوگی سے ملے اور ان کے پیر چھکتے دکھائی دی سی ایم یوگی نے فولو کا گلدستہ دے کر رجنیکانت کا سواغت کیا اور گھر کے اندر پورے آدھر ستکار کے ساتھ لے کر گئے اس دوران رجنیکانت کے ساتھ ان کی پتنی لطا بھی موجود تھی بتا دیں کہ رجنیکانت کی جیلر فلم سوپر ہٹ جا رہی فلم کو باکس اپس پر کافی اچھا ریسپونس مل رہا ہے جیلر نے اپنی ریلیز کے پہلے ہی دن ارتالیس کروڑ روپے کمائی کری تھی اور اس کا پرکیز ابھی بھی لوگوں کے بیچے منع ہوا اور چار سو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن ہی موویے بھی تک کر چکی لیکن جو سوال ہم لوگوں نے شروعات میں اٹھایا تھا کہ آخر ان لوگوں کیا کریں جن کو کی بھارتی سنسکرٹی سے لگاتار ایک کے بعد کچھ نہ کچھ دکت پریشانی لگی رہتی کیا کریں آخر ایسے لوگوں کا جن کو کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی بھارت میں رہ رہے ہیں تو بھارتی سنسکاروں کو یدی ہم انسرن نہیں کریں گے تو پھر کہاں پر کریں گے ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اگر آپ کی جڑے مضبوط نہیں ہوں گی تو پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کو تو آندھے مو گرنا ہی ہے لیکن نہیں ووکنزم کی چکا چوند میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ اب یہ چیز مان کر بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ہم لوگ بھارتی سببیتا کو بھارتی پرمپراؤں کو بھارتی وچاروں کو فالو کریں گے تو ہم سے بڑا دکینوسی کوئی نہیں ہوگا کیا ہوتا ہے نا یہ ووکنزم کا جو کپڑا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کو پہننے والا خود کو بہت سمارٹ سمجھتا ہے لیکن ہوتا اصلیت میں وہ ننگا ہے اور اسی نگنتہ کے قارن وہ اپنے آپ کو سمجھتا بہت شوڑویر ہے کیونکہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پر وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہر کوئی جو ویکتی اس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اس کی طرف گھر سے نہیں بلکہ مزاک اڑانے کے لیے دیکھ رہا ہے اچرج بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ آخر کوئی ویکتی اتنا بے وکوف کیسے ہو سکتا ہے ووکزم کی یہ پریباشہ اگر ان ووک لوگوں کو سمجھ رہتے سمجھ میں آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ یہ اپنے جیسے اسی پرکار کی نگنتہ فیلانے والوں کو بڑھاتے جائیں گے اور آخر میں انگٹولی یہی کہے گی کہ ہم ہی ہم ہیں باقی صاحب پانی کم ہے میرے ایسیڈیو فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھالت